ڈراما سیریل داؤ کی اپیسوڈ نمبر اٹھائیس میں کیا ہونے والا ہے خاص جانئے اس ویڈیو میں چینل پر ہے نئے تو جلدی سے کلنے سبسکرائب اپیسوڈ نمبر اٹھائیس ڈراما سیریل داؤ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب نیشہ اپنے بھائی اور ماں کو کال کرتی ہے تو اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ آج کا لمحی شادی میں بہت زیادہ بیزی ہوگی اور اسے بہت قیام کرنا ہوگا آپ میرا بیزا بھیجے نہ میں بھی آنا چاہتی ہوں حالانکہ وہ جان چھڑوانا چاہتی ہوتی ہے اپنے شوہر ساتھ سے اس لئے اپنی ماں کو بولتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے ہیں وہ بلائیں وہاں پر جی ہاں جس پر کہتی ہے آگے سے اس کا بھائی علیان کہ ہم کوشش کر رہے ہیں میری بیٹا تم فکر بالکل بھی مت کرو ہم بہت جلد تمہیں بلا لیں گے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے جب کہتی ہے کہ مجھے ویزا بھی چاہیے تو جس پر اس کے والدین کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو ویزا بھی آ جائے گا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ باتیں اس کی ساتھ سن لیتی ہے اور وہ ساتھ سننے کے بعد سیسا نشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ویزا میں تمہیں بنا دوں گی تو پھر علیان کیوں کیوں تنگ کر رہی ہو جس پر کہتی ہے آگے سے کہ مجھے پتا کہ آپ مجھے نہیں بنا کر دیں گی اور اگر اس بات کی خبر ساتھ کو پڑ گئی تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں جانے دے گا جس پر کہتی ہے آگے سے ساتھ کی ماں کہ وہ بھی تمہاری ہی غلطی ہے تم نے کہا تھا میں نے کہ اس سے پیار سے بات کیا کرو جس پر اس کی بہو گولتی ہے کہ پیار سے بات کی تھی میں نے اس نے الٹا میرا ہاتھ مڑوڑ دیا میں بہت زیادہ تکلیف میں رہی جس پر اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خفا ہوتی ہے اسے نہیں وہ بھی ملنا چاہتی ہوتی ہے نیشہ سے مگر مل نہیں پا رہی ہوتی ادھر آپ دیکھیں گے کہ سنبل کا عاشق جو ہوتا ہے وہ دروازے پر آ جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ میں تم سے سنبل کو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے تمہاری بھابی نے سمجھا دیا ہے اور میں اب کچھ بھی نہیں کروں گا اور میں اب صرف شادی کروں گا تم جو ہو میرا انتظار کرنا جس پر سنبل دروازہ بند کر دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرا انتظار کرنا بھابی نے مجھے سمجھایا ہے کہ میں نوکری کر کے دو ہے وہ اچھی کوئی پوسٹ لے کر پھر دو ہے تمہارا رشتہ مانگوا ہوں تب تک میرا انتظار کرنا میں ضرور ایسا ہی کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ رانیہ نے اپنی ڈیان شڑوانے کیلئے کیا ہے ایسا کچھ یا پھر وہ واقعی جو ہے وہ سنسیر تھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی